کبھی شاز و نادر کوئی دو مہینے میں تین مہینے میں ہاو آئیو ٹھیک ہو سب ٹھیک ہے سارا کچھ تیڈ کائنڈ آف کالی لیکن آئی انڈرسٹینڈ کہ کچھ اور لوگ بھی پی ٹی آئی گئے تھے جن کے ان کے ساتھ انٹریکشن تھا اور وہ کس دوئیت کا تھا فرنکلی اس کے بارے میں انٹریکشن تھا ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مجھ سمیت پارٹی کے کئی ارکان سے رابطوں میں تھے ترجمان تحریک انصاف روف حسن نے اعتراف کر لیا کہا کہ میرے ساتھ فیض حمید کا تعلق الیک سیلیک کی حد تک تھا لیکن پارٹی کے دیگر ارکان کا ان کے ساتھ کس نوعیت کا تعلق تھا میں نہیں جانتا روف حسن نے وضاحت کی کہ جن کے ساتھ دوستی ہوتی ہے تو پھر یہ نہیں دکھا جاتا کہ ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے تو تعلق توڑ لیں پروگرام کیپیٹل ٹاک میں روف حسن نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ بائیس اگست کا جلسہ ملتوی کروانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ میں رابطہ کیا تھا نون لیگ کے حنیفہ باسی نے وعدہ ماف گواہوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا تحریک انصاف کے اپنے نو لوگوں کے ساتھ کچھ حاضر سرویس اور ریٹائر افسران بھی نو مئی کے بارے میں بیانات ریکارڈ کرا چکے ہیں یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے کئی ارکان اب بھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں تحریک انصاف کے دوسرے راہنما آمیر ڈوگر نے ریٹائر افسر سے تعلق رکھنے کو حق بجانب قرار دے دیا یہ بھی اعتراف کر لیا کہ فیض حمید کا پی ٹی آئی حکومت میں ایک بڑا کردار رہا ہے جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بارچیت کہا کسی ریٹائر افسر سے دعا سلام رکھنا کوئی جرم نہیں اس کی وجہ سے اگر کسی سے تعلق بن گیا ہوگا تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے آمیر ڈوگر نے کہا کہ ہماری اطلاعات کے مطابق بانی پی ٹی آئی کا ملیٹری ٹرائل کیا جائے گا پاک فوج موجودہ سیکیروٹی چیلنجز سے پوری طرح باخبر ہے پاکستان کے خلاف جارہانہ عزائم ناکام بنانے کے لیے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ جاری رکھیں گے اسکری قیادت کا عظم وزیراعظم شہباز شریف کی آرمی وار گیم کے اختتامی جلاس میں شرکت آئی اس پی آر کے مطابق وزیراعظم کو وار گیم اور خطرے کی میدان میں پاک فوج کے آپریشنل تیاریوں پر جامع بریفنگ دی گئی بریفنگ میں بتایا گیا کہ ڈیٹرنس کا نظام جارہیت کی صورت میں کسی بھی مخالف پر سخت سزا کے نفاظ کو یقینی بنائے گا وزیراعظم نے پاک فوج کے آپریشنل تیاریوں پر مکمل اتمنان کا اظہار کیا خطے میں سٹراتیجک استحکام برقرار رکھنے میں مسلح افواج کے اہم کردار کو تسلیم کیا اجلاس میں آرمی چیف جنرل آسم منیر عالی عسکری اور سویل قیادت کی شرکت پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے اور اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار یہ بات جاننا اہم ہے کہ اگر فوج میں کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے کام کرتا ہے یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو پاک فوج کا خود اعتصابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے لیفٹنین جنرل ریٹائر فیض حمید کیس اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ پاک فوج ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف ورزیوں کو کس قدر سنجیدگی سے لیتی ہے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی بلا تفریق خود اعتصابی اعتصابی باقی اداروں کو بھی ترغیب دیتی ہے کہ اگر ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے کوئی بھی اپنے منصب کو استعمال کرتا ہے تو اس کو وہ بھی جواب دیکھ کریں گے پاک فوج کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں فوج نہ تو کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے نہ ہی طرف دار دی جی آئی ایس پی آر لیٹنین جنرل احمد شریف کا دو ٹوک موقف کہا اگر فوج میں کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کرتا ہے یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو فوج کا خود اعتصابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے پاک فوج میں جاری خود اعتصابی کامل اس کی واضح دلیل ہے امید ہے کہ ایسی خود اعتصابی سے باقی اداروں کو بھی ترغیب ملے گی کہ اگر ذاتیہ سیاسی مقاصد کے لیے کوئی اپنا منصب استعمال کرے تو وہ اسے جواب دے کریں بانی پی ٹی آئی کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کا روائی سے متعلق سوال پر دی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص کسی فرد یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرے جس کے ثبوت اور شواہد ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا فیض حمید کیس میں جو بھی شخص ملافظ ہوگا چاہے اس کا کوئی بھی عہدہ اور حیثیت ہو اس کے خلاف کا روائی ہوگی آپ نے فوج کے اندر خود اعتصابی کے بات کی اور جنرلیٹ ایڈ فیض حمید کے کورٹ مارشل کی تو جیسے جیسے کورٹ مارشل کی پورسیڈنگ آگے بڑھ رہی ہے جو طریقہ انصاف کے رہنما ہے وہ ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو فوجی تحویر میں لیا جا سکتا ہے یا ان کے خلاف بھی فوجی جو ملٹری ایکٹ ہے اس کے تحت کاروائی ہو سکتی ہے اس پر کیا کہیں گے کہ فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر کسی فرد کو یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا جو بھی شخص اس کیس میں ملوث ہوگا وہ قانون کی گرفت سے بار نہیں رہے گا چاہے اس کا کوئی بھی عدہ ہو یا چاہے اس کی کوئی بھی حیثیت ہو بلوستان جو ہے نا یہ پاکستان کی جان ہے یہ ہماری شان بھی اور آن بھی ہے پرولم یہ ہے کہ یہ جو بیانیے بنائی جاتے ہیں اس کے پیچھے ایک بیرونی حکمت عملی ہے تاکہ بلوستان کے اندر ایکنومک ایکٹیوٹی متاثر ہو احساسے میرومی کا بیانیاں مزید چلائے جائے یہ جاتے ہیں دوڑ کے یہ سوفٹ ٹارگٹس کہ معصوم شہریوں کو بسوں سے اتار کے اپنی بربریت کا نشانہ بناو ہم کہتے ہیں اگر اتنی حمد آؤ ہم سے مقابلہ کرو کیوں ان معصوم اور نتے شہریوں بجاتے ہو کم اینڈ فائٹ ویڈ اس بلوچستان میں دہشت گردی کرنے اور کرانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا دہشت گردوں کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا ڈی جی آئی ایس پی آر لیپٹنین جنرل احمد شریف نے واضح کر دیا پریس کانفرنس میں کہا کہ ان میں حمد ہے تو ہم سے مقابلہ کریں معصوم لوگوں کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں دہشت گردی کرنے اور کرانے والوں کا اسلام یا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں بلوچستان پاکستان کی جان آن اور شان ہے پاکستان اور بلوچستان کی ترقی کا سفر جاری رہے گا ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ بیرونی فنڈنگ سے بلوچستان سے مطالق احساس محرومی کا منفی بیانیاں بنایا جاتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ بلوچستان میں احساس محرومی کا تاثر پائے جاتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے چیالیس ہزار مربع کلومیٹر کا علاقہ دہشتگردوں سے کلیر کر آیا انصداد دہشتگردی کی جنگ مربوط حکمت عملی کے تحت لڑی جا رہی ہے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ پچیس اور چھبیس اگرست کی درمیانی رات بلوچستان میں دہشتگردی کی کارروائیاں کی گئیں ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا ہمارے لیے ہر پاکستانی کا خون مقدس ہے کسی پاکستانی کے خون کو رائے گا نہیں جانے دیا جائے گا سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں اکیس دہشتگردوں کو ہلاک کیا نئی افغان حکومت آنے کے بعد سے فتنہ خوارج کی سہولتکاری بڑھ چکی چاہتے ہیں کہ افغان حکومت فتنہ خوارج کو پاکستان پر فوقیت نہ دے ڈی جی آئی ایس پی آر لیپٹنین جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس کہا خوارج کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ قبائلی اقدار سے پاکستان نے ہمیشہ پڑوسی ملک افغانستان کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا دو برادر ممالک میں غلط فہنیاں پیدا کر کے رکھنا ڈالنے والے خیالی دنیا میں رہتے ہیں فتنہ خوارج اور دہشتگردی سے جنگ آخری خارجی اور دہشتگرد کے خاتمے تک جاری رہے گی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نے فتنہ خوارج سمیت ملک کو لاحق خطرات کے بارے میں بھرپور آگاہی دی واضح کر دیا کہ تمام مسائل سے نمٹنے کے لیے سیویلین حکومت اداروں اور قوم کو یک سو ہونے کی ضرورت ہے دفاعی تجزیہ کاروں کی جیو نیوز سے گفتگو میں رائے ترجمان حکومت بلوچستان شاہد رند نے کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے حکومت بلوچستان کے موقف کی توصیق کی کہ صوبے میں ترقی نہ ہونے کا بیانیہ بنا کر کسی معصوم کے قتل کا جواز نہیں پیش کیا جا سکتا دفاعی تجزیہ کار محمد علی نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا کہ کوئی بھی آلہ ترین افسر فوجی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے گا تو اسے سزا ملے گی فیض حمید کا کورٹ مارشل تمام حاضر سرویس اور ریٹائیڈ افسدان کے لیے مثال بن جائے گا برگیڈیڈ ریٹائیڈ راشد ولی نے کہا فوج نے فتنہ خوارج کی افغانستان میں موجودگی پر واضح موقف دیا ان خطرات سے نمٹنے کے لیے سب کو ایک ہونا ہوگا وفاقی حکومت کا بلوچستان میں سیکیروٹی فورسز کو خصوصی اختیارات دینے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے انصداد دہشتگردی ایکٹ انیس سو ستانوے میں ترامیم کی منظوری دے دی منظوری سمری سرکولیشن کے ذریعے حاصل کی کابینہ کا پاک فوج سبل آرمڈ فورسز حکومت کو خصوصی اختیارات دینے کا فیصلہ دہشتگردی کے شبے میں کسی بھی مشکوک شخص کو حراست نہیں لے جا سکے گا ترمیم سے فورسز کو دہشتگردی کے خلاف مزید موثر آپریشن کے لیے تانونی تحفظ ملے گا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئندہ پانچ سال میں آئی ٹی برامداد کا پچیس ارب ڈالرز کا حدف حاصل کرنا ہے تقریب سے خطاب میں کہا نوجوانوں کی تعلیم و تربیت اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے وسائل پر اہم کرنا ہوں گے فریلانسرز کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنے ہیں گورننس کو پیپر لیس بنانے اور ڈیجیٹالائزیشن سے مطالق تجاویز دی جائیں ڈیجیٹالائزیشن سے کرپشن کا خاتمہ محصولات میں اضافہ اور وسائل کا موثر استعمال یقینی ہوگا پاکستان پورے میں یہ سٹنٹڈ گروت کا پرابلم ہے مال نیوٹریشن کا پرابلم ہے تو صرف پنجاب میں نہیں باقی صوبوں کے بچے بھی میرے بچے ہیں تمام بزرائے آلہ کو یہ پروگرام جو اپنے اپنے صوبوں میں شروع کرنا چاہیے صوبوں کی تفریق سے ہٹ کے یہ پاکستان کا مستقبل ہے اس میں یہ ڈیویزن کے یہ پنجاب ہے یہ خیبر پختونخواہ ہے یہ سندھ ہے یہ ولوچستان ہے اس تفریق سے ہٹ کے جو یہ آنے والی نسلیں ہیں ہمارا فیوچر جو ہمارے سامنے بیٹھ ہے بچوں میں غزائیت کی کمی پنجاب کا نہیں پورے ملک کا مسئلہ ہے دیگر صوبوں کے وزرائے آلہ بھی اسکول نیوٹریشن پرگرام شروع کریں وزیر آلہ پنجاب مریم نواز کا مشورہ میرا غازی خان میں اسکول نیوٹریشن پرگرام کے پہلے مرحلے کا افتتا کر دیا کہا بچوں کی صحت کے لیے لوگ باتیں کرتے ہیں مگر عملی کام نہیں کرتے پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں سر توڑ کوششیں کی جاتی ہیں حکومت کے وسائل اتنے نہیں لیکن جتنا ہو سکتا ہے کریں گے پروگرام کے تحت اسکول کے بچوں کو روز دودھ کا ایک پیکٹ دیں گے خواہش ہے پنجاب کے تمام اسکولوں کے بچوں کو مکمل کھانا فراہم کریں مریم نواز اسکول میں کلاس رومز میں گئی اور بچوں سے بات چیت کی وفا کی حکومت کی کل جماعتی کانفرنس بلانے کی کوشش ہیں سپیکر چیمبر میں حکومت اور اپوزیشن ارکان کی ملاقات اپوزیشن کے وفد میں بیرسٹر گوھر، اسد کیسر اور آمر ڈوگر جبکہ حکومتی وفد میں رانہ سناؤلہ اور خالد مکسی شامل آل پارٹیز کانفرنس بلانے سے مطالق مشابرت بلوچستان کی صورتحال میں اتفاق رائے پیدا کرنے کیلئے تجاویز پر غور اختر منگل کے استیفے پر بھی مشابرت کی گئی تحریک انصاف کی راہنما اسد کیسر نے کہا کہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم سب مل کر بیٹھیں بلوچستان کے تمام مسائل پر تحفظات سننے چاہیے پارلیمنٹ میں کھلی بات ہونی چاہیے تاکہ سب اپنے تحفظات رکھیں پی ٹی آئی کے جلسے سے دو دن پہلے سینٹ میں اسلام آباد میں پرامن اجتماع اور امن آمہ بل کسرت رائے سے منظور پی ٹی آئی ارکان کا احتجاج سینٹر ارفان صدیقی نے بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ قائمہ کمیٹی داخلہ نے بل کی چھ ایک سے منظوری دی پوری منظور کیا جائے پی ٹی آئی کے علی زفر نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جلسے کو روکنے کے لیے یہ قانون بنایا جا رہا ہے کیوں اتنا خوف زدہ ہیں ارفان صدیقی بولے اس بل کا کسی جلسے سے کوئی تعلق نہیں پورا شہر اس وقت پنجرہ بنا ہوا ہے محاصرے میں ہے شبلی فراز نے کہا کہ آپ اپنی اتھارٹی کو مس یوز کر رہے ہیں پی ٹی آئی نے کبھی شہر کو محصور نہیں کیا ابھی ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے تب بھی آپ شہر کو محصور کریں گے یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ لیڈر کے جیل میں ہوتے ہوئے پارٹی جلسہ کرے آزم نظیر تارر نے کہا کہ انتظامیہ کی جانب سے پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت اس وقت تک برقرار ہے قرم جلسہ آپ کا حق ہے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عساق دار کی برطانیہ کی نائب وزیر اعظم انجلہ رینر سے ملاقات دونوں ممالک کے باہمی تعلقات پر تبادلے خیال دونوں رہنماوں کا اقتصادی ترقیاتی شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت کا آیادہ عساق دار اور انجلہ رینر نے دنیا کو درپیش موسمیاتی تبدیلیوں سے بھی مل کر نمٹنے پر اتفاق کیا انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے والی بریٹش پاکستانیوں کے کردار کو بھی سرہا نائب وزیر اعظم عساق دار کی دولت مشترکہ کی سیکرٹری جنرل پیٹریشیا سکوٹلینڈ سے بھی ملاقات پیرس پارالیمپکس میں پاکستان کے واحد اتلیٹ حیدر علی آج ڈسکس تھرو ایونٹ میں ایکشن میں ہوں گے حیدر علی کا مقابلہ پاکستانی وقت کے مطابق سہ پہر تین بجے ہوگا موسیقی